ہے ایوکے ہیں بھائی تین چار ہیں جو دو تین ہیں وہ اُلڑ ایک جگہ ہے وہاں پہ ہیں وہاں کے ایک جنگل ہے اس جنگل میں اور ایک جو ہے وہ اوپر وارڈ نمبر نو دس اس ایریے میں ہے اور تین دوے نے پہلے تو یہاں پہ جو اُلڑ میں پانچ چھ بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی گائے لوگوں کی بکرییاں جو ہیں وہاں کھائیں ایڈم سیشن وہاں پہ گئی لیکن بڑے حسوس کی بات ہے بار بار ایڈم سیشن کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے کل کسی انسان کو اگر وہ کھا جائے گا تو کتنا مشکل ہوگا تو وہ جو ویڈیو ہے وہ میرے بھائی نے بنائی تھی اور وہ میرے گھر کے پاس کی ویڈیو ہے اس میں جب دیکھا سب نے تو اگدم ڈر گئے تھے اور پورے گاؤں نے گھٹے ہوگے اس کو اس دن بگایا تھا لیکن آپ دیکھو کہ وہ روڈ کے بیچ میں ہے جیسے ہم میں بھی بائیک سے ہی جاتا ہوں آتا ہوں رات کو اگر بائیک سے آنا پڑے تو آپ دیکھو کہ کیا وہ تیندوہ چھوڑے گا تو میں ایڈو سیشن سے یہ ہی کہوں گا کہ پلیز جو ہے یہ بیرہ میں جو تین چار تیندوے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی حال کیا جائے السلام علیکم آپ جگ جگہ ہیں مینڈ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ پچھلے کئی عرصے سے جو ہے خیتہ پیر پنجال کے کئی گاؤں میں جو ہے جنگلی جنوار جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں جن میں کئی لوگوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور جہاں تک بات کریں لوگوں کی مابیشیوں کی تو مینڈر میں بھی کئی جو ہے انسیڈنٹ ہو جکے ہیں ریسنٹلی ایک مانت پہلے جو ہے گلوٹا میں ایک تیندوے نے ایک آدمی کی بیڑوں پر حملہ کیا جہاں پچیسے تیس بیڑے جو ہے وہ مر گئی تھی وہیں آپ بات کریں کہ لورن کی بات کریں یا منڈی کی بات کریں یا کسی بھی دودھ رازکیری کی بات کریں جہاں جنگلی جنوار جو ہے وہ لوگوں پر حملہ کرتے ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ مینڈر کے بیرہ ایڈیا میں جو ہے ایک دن پہلے رات کو جو ہے وہ ایک تیندوہ دیکھا گیا جب کچھ بیرے کے لوگ جو ہے وہ گاڑی پر مینڈر سے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ان کو روڈ میں جو ہے ایک تیندوہ دکھائی گیا ہے اس کے بعد جو ہے بیرے کے ایڈیا ہو یا وہاں آس پروس کے جتنے بھی ایڈیا ہو وہاں لوگوں میں جو ہے دہشت کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے لوگ اس چیز سے گھبرا رہے ہیں گروہ سے باہر آنے سے بھی گھبرا رہے ہیں کہ کہیں یہ ہم پہ حملہ نہ کر دیں وہ ہی آپ کو بتا دے کہ بیرے کے ایڈیا میں جو ہے پہلے بھی لوگوں کے جنوروں پہ جو ہے وہ تیندوے نے حملہ کیا تھا آہ جس میں کئی لوگ جنور جو ہے وہ آہ مار دیئے گئے تھے اور بیرے کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری وائل لائف ڈپارٹمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو تیندوے یہاں آہ کھلے ہاں بھوم رہے ہیں یہاں سے ان کو آہ کہ کہیں جنگلی ایڈیا میں آہ چھوڑ دیا جائے جہاں یہ آہ لوگوں پہ حملہ نہ کر سکیں یا لوگوں کو نقصان نہ دے سکیں اب دیکھتے رہیے منڈ اپ ڈیٹ اور مجھے ایک بار نہیں دیکھا کافی روز پہلے بھی دیکھا ہم نے اور یہاں لوگوں کے جانوار بھی اس نے نقصان کیے ہیں بکریوں وغیرہ دو تین گروہ کی تو ہم نے ویلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کو بھی اطلاع دی وہ آئے ایک دن وہ دیکھ چلے گئے اب یہ دو تین پہلی بات ہے رات ہم شام کو گھر جا رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا تو لوگوں میں بھی دیکھا بہت دہشت کا محول تھا اس لئے ہم سرکار سے یہ گزارش ہے کہ اس کو اگر پکڑ کر کہیں جو بھی ویلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے پاس ان کے رہنے کی جگہ ہے وہاں پہ ملتقیل اس کو کیا جائے تاکہ لوگ آرام سے یہاں پہ رہیں اتنا نقصان بار بار کبھی کسی غریب لوگ رہتے ہیں کسی نے دو بکری رکھی ہے کسی نے چار رکھی ہوئی وہ رات کو وہ آ کر یہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے تو لوگوں کو اپنا جان کا بھی خطرہ بننا رہتا ہے اس لئے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آگے دیکھا جائے یہاں سے اس کو پکڑ کے تو کہیں محفوظ جگہ پہ رکھا جائے سر نحمدہو رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حل کریم امم آباد فاؤز باللہ حمین شیطوان رضیم بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو ناظرم بھئیہ اور رائی جی آپ کے چینور کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سمیں سمیں پہ لوگوں کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں تاثیر مینڈر کا رہنے والا ہوں مین سیٹی پارٹ جاوہ ٹچھل کے لئے میں ہیں وہاں پہ ایک رندوہ تین چار ہیں جس کو دیسی باشا میں شیر بولتے ہیں اور وہاں کافی لوگ پریشان ہیں شام کو بھی لوگ جاتے ہیں اس لئے پرائے میرمانی کر کے ہم رکوش کرتے ہیں آدم سٹیشن سے بھی اور اپنی آرمی ازداد سے بھی کہ اس کے لئے کوئی ایسی ٹیم تیار کریں جس کے بیچ میں جا کے ان کو اپنی جگہ پہ ان کو کپچر کیا جائے کیونکہ کافی لوگ پریشان ہیں درے ہوئے ہیں لوگ دکانوں پہ آتے ہیں شام کو دکانے بند کر کے جاتے ہیں مال میں میشی کا کافی لوگوں کو در پیدا ہوا ہوا ہے اس لئے ابھی نازم جی کو بھی اور رائی جی آپ کو بھی میں نے فون کیا کہ پلیز مہا آپ آجیں اور آپ سٹیٹمنٹ لے لیں تاکہ ہماری آرمی جو اور ایڈم سٹیشن جو ہے مل کے اس چیز کا سلوسن نکالیں میں اسی بے ختم کرنا چاہتا ہوں شکریہ